تیرے بین ڈراما کا جو نیکسٹ اپیسوڈ ہے اس میں یہ ہونا والا ہے کہ مرتسم کے جو قزن ہے وہ کہے گی کہ تم ایک مرتسم خان یعنی کہ تمہارا جو حکم ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے تمہارے حکم کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تو وہ اس لڑکی سے پیار کرنا چاہتا ہے شاید یہ کرنا چاہتا ہے جس کا کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے پتہ یہ کون ہے اس کا باپ وہ کہے گا تم جھوٹ بھو رہی ہو جھوٹ بھو رہی ہو تو بجا کے پتہ کر لو گھسے میں اسے دیکھ کے اس سے لڑتا ہے اپنی قزن سے مرتسم وہ کہے گا تم جھوٹ بھو رہی ہو وہ کہے گا جا کے پتہ کرو اس کا جو باپ ہے وہ باپ ہی نہیں ہے کوئی نہیں پتہ نہیں اس کا گھر بھی ہے یا نہیں ہے مرتسم خان پھر جائے گا اپنی والدہ کے پاس اس سے جا کے لڑے گا کہ بتاؤ کون ہے وہ اس کا باپ کون ہے اس کا باپ زندہ بھی ہے یا مر گیا اپنی ماں کے ساتھ وہ زودور سے چلا رہا گا پھر اس کا چاہ چال جائے گا جو ہے کمال کمال آ کے کہے گا میں ہوں اس کا باپ کیا ہے تمہیں میری بیٹی ہے وہ وہ یہ س ان کے حیران ہو جائے گا اسے دکھتے رہے گا کہ یہ چچا نے کیا کہا دیا کہ اس کی بیٹی ہے پھر وہ میرب کے پاس جائے گا میرب روڑی ہوگی کہ تم جیسے بغیرت انسان یعنی کہ گالی دے گی مرتزم خان کو کہ تم جیسے بغیرت انسان کے ساتھ میں شادی کو کبھی بھی نہیں کر سکتی تم گھٹی انسان ہو یہ سن کے مرتزم میرب کو چماٹ مار دے گا چماٹ جیسے مارے گا تو وہ دوسری اس کے جو کزن ہے وہ حاصل ہوگی دیکھے دیکھ میرے سجن مارپ کو چھارٹ لگتے ہیں میرب بھیอยہ شروع جاتی ہے ایسا ایسا بلکل سلولئی وہ دکھائیں گے کہ ایسا وہ بھی وحونے لگی ہے تو کیا ہوگا کہ مرتزم مارپ کو پکڑے گا وہ دیکھتے مارپ کو بھیے ہو جائے گا مکمل اور مرتزم کو پیار ہونا شروع ہو جائے گا ایسا ایسا وہ دیکھتے نہیں کہ دونوںیں پھر اس کے دل میں بھی پیار بڑھنا شروع جائے گا میرب کے لیے مرتزم کیسےงا